نوشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ گریبوں کا آشیانہ اجڑنے کے بعد وہ دیکھئے وہ دیکھئے جو گریب ہیں وہ اب ڈی سی کے گھر کا گھراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کرنال کے مال روڈ کی یہ تصویریں ہیں سی ایم سٹی کرنال سے جہاں پر ڈی ٹی پی کا پیلا پنجا چلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گریب لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ڈی سی ریزیڈنس کا گھراب کرنے کے لیے بھگا سنگھ راجگروہ اور سکھ دیو کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کے ساتھ گھراب کرنے کے لیے نکلیں ڈی سی ریزیڈنس کا یہ دیکھئے آم لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سٹی کرنال میں اتپات مچا ہوا ہے ڈی ٹی پی نے گریبوں کے گھروں کے آشیانے اجھاڑے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان گریب لوگوں کے سمرتھن میں آگئے ہیں اور سی ایم سٹی کرنال کے جو نیواسی ہے وہ ڈی سی ریزیڈنس کا ڈی سی کرنال کا ویروت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کیونکہ لگاتار لگاتار پیلا بنجا چل رہا ہے ڈی ٹی پی کا ان لوگوں کے سمرتھن کے لیے ان کے سنوائی ہو لوگ آپ سبھی سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کریں ہر جگہ جہاں تک شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کریں سیدھی تصوری سمیں کرنال کے مال لوڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں میری آپ سب سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں لگ رہے آپ کو کچھ سنوائی ہوگی بلکل دیکھئے جن جن قریبوں کے جو گھر توڑے گئے ہیں ابھی ان میں سے کچھ لوگ ہی آیا اور میں سب سے پہلے تو ان لوگوں سے ہی درخواست کروں گا جن لوگوں کے گھر توڑے گئے کیونکہ سب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ ہو ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے بلکل بلکل کیونکہ ایک وقتی سے یا دس بیس وقتی سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جن لوگوں پہ آتیا چار وہ لوگ سڑکوں پہ آئے اور جب لوگ سڑکوں پہ آتے تو کرانتی آتے اور جب کرانتی آتے تو لوگ جو ادھیکار یا پھر سرکار اس کو جھگنا پڑتا ہے بلکل تو میرا ان لوگوں سے نیویدن ہے جن بھی لوگوں پہ آتیا چار وہ سب ہی لوگ ہے وہ ہمارے سمرتھل میں آئے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے اور کند سے کند ملا کر اس سرکار کو جگانے کا وہ کام کریں بھگت سنگھ کی تصویر سکھدیو کی تصویر آپ نے پکڑی ہوئی راجگرو کی تصویر پکڑی ہے کیا کہنا چاہیں گے بلکل دیکھئے جو بھگت سنگھ اور راجگرو جو اور جو چندر سکھدیو تھے انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی اتیچار کو جو ہے سہنے کا جو کام نہیں کیا اسی لیے ہم بھی ان کی ان کی ویچاردھار پر چل کر اس دیش کے اندر وہ کرانتی لانے کا وہ یو اس ساتھی لانے کا وہ کام کریں اور سبھی لوگوں سے دوبارہ سے میں آپ کی چینل کے مدھم سے نیویدن کروں گا کہ جو بھی جو بھی جو لوگ پرسان ہے پیڑی تا وہ سب لوگ آئے اور جو ہے اس اندولن کو جو ایک نیا روپ دے اور اس گونگی پہ سرکار کو جگانے کا وہ کام کریں ڈی سی کے گھر کا گراب کرنے جاتے ہیں بلکل ڈی سی کے گھر کا کیونکہ ڈی سی صاحب جو ہے یہاں کے ادھیکاری ہے جو ڈی 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 پی وہ تو ایک ایک اگیاکاری ایک اگیاکاری جو ہے وہ ادھیکاری ہے وہ نمائندہ ہے سرکار کا اس کو جو ہے ڈی سی صاحب صاحب کے جو اس کو ماننا ہوگا کیونکہ ڈی سی صاحب کو ڈی سی صاحب ہی ان کو جو ہے ڈی سی صاحب وہ دیتے ہیں اس لیے ہم لوگ ڈی ڈی پی کے گھر کا گہراؤں نہ کر کے ڈی سی صاحب کے گھر کا گہراؤں کریں گے اور ان سے یہ بھی نمیدن کریں گے کہ جن کے بھی گھر ہے وہ توڑے گیا آگے کے لیے جو گریب جن گریب لوگوں نے جو اپنا پیٹ کٹ کر جو گھر ہے وہ تیار کے اس کو توڑا نہ جائے محافظہ مانگیں گے ان کے جن کا بھی نقصان ہوا ہے اس کی برپائی ہے وہ سرکار کو کرنی پڑے گی ہم لوگ اپنے جتنی بھی ہماری جو سماجک سنسطح ہے ان کو ایک سمیہ کا آلٹی میٹم دیں گے اور اس کرنال کے اندر ایک بڑا اندولن کرنے کا کام کریں گے یہ دیکھئے کہ سی ایم سٹی کرنال ہے سی ایم سٹی کرنال میں بھی اگر لوگوں کو اس طرح سڑکوں پر اترنا پڑے ایک سمیہ تھا جب پتہ لگا تھا کہ کرنال اب سی ایم سٹی بن جائے گا اس سمیہ لوگ کافی خوش تھے لیکن آج وہی لوگ سڑکوں پر ہیں سر جس دن پتہ لگا تھا بھی اب کرنال سی ایم سٹی بن رہے لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی لیکن آج لوگ سڑکوں پر ہیں کرنال میں لوگوں نے جب سی ایم یہ نعرہ لگایا ہے کہ خٹر صاحب کو یہاں اس لیے بڑھا گیا تھا کہ یہ سی ایم کرنال کا ہوگا اور سبھی لوگوں نے یہاں راست کی سانس ہمارا اتنے سالوں سے ہمارے کرنال سے کوئی سی ایم نہیں بڑھا تھا لیکن ہمیں کیا پتہ تھا یہ سی ایم بن کے ہمارے گروہ کو توڑے گا میں آکرسن بھائی آپ کو ایک چھوٹی بات بتانا رہتا ہوں دو تین سال پہل ہے نا مال ٹاؤن میں اور جہاں کئی جگہ ہے نا ستائی تھائی دکان نے عوید گوشت کر دی گئے تھی اسے سرکار دوارہ اور کیونکہ وہ دھندہ سٹو کی ان میں بیٹھے لوگوں کی سرکار تھی سرکاری لوگ تھے ان کے لئے کانون بدل دیا گئے تھا آپ کو ساید یاد آپ نے اس مدد کو اٹھائے بھی تھا تو ان لوگوں کے لئے کانون نالگ یہاں ہمارے پاس ریجسٹری ہے ہمارے پاس ایک بات بتائیے پورا شہر میں ہسپتال بنا دیئے بڑے بڑے شو روم مارڈل ٹاؤن میں ہسپٹل لین میں دیکھ لیجئے وہاں پیلا پنجا چھوڑیے کبھی لوگوں نے یعنی کی پیلا ہوای جاج بھی نہیں اڑایا وہاں پر اور یہاں پر پیلا پنجے یہاں نیتی یہی ہے نا کہ غریب ہیں ان کو یہ بیڑ بکری کتے ملی سمجھتے ہیں کہ غریب بولے گا نہیں کانون دو طریقے سے کام کر رہا آج کہ اس سرکار میں کانون دو طریقے سے کام کر رہا ہے غریب کے لئے کانون نالگ جو ان کے بھی پکس میں ہوتے ہیں ان کے لئے کانون نالگ اور ان کے جو پکس میں بیٹھے ہیں ان کے لئے کانون بدل دی جاتے ہیں تو سرکار سے ابھی یہ کہہ رہے ہیں دو جار بائیس میں ہم سب کو گھر دیں گے یہ گھر دینے کی مجھا ہے توڑ رہے ہیں اور یہ رجسٹری ہمارے پاس ہمارے پاس بجلیا کنیکشن ہے ہمارے پاس انو سی ہے سب کچھ ہمارے پاس اس کے بعد بھی اتھینٹی سٹی کہاں سے لے گئے کیا چیز ثابت کرے گی یہ ہمارا گھر ہے بڑی بات ہے کہ ایسی کیا جی ثابت کی جائے کہ گھر ہوں دیکھیں اب پولیس اب پولیس لگا دی گئی ہے اب دیکھ یہ ہے کہ اب پولیس لگا دی گئی ہے سرکشا کے لیے یہی پولیس آتی ہے کہ ان کے مکان توڑنے یہ لوگ ویروت نہ کر سکے اس لیے پولیس کی ضرورت پڑتی ہے اور آج یہاں پر جب سیکڑوں لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں تو سامنے پولیس کو لگا دیا گیا ایک بار زوم کر کر دکھائیے کہ سامنے پولیس کو دیکھئے کس طرح سے لگا دیا گیا تو اب کیا یہ ٹکراو کی ستھی بنے گی یہ اپنے آپ میں گمبیر سوال ہے کیا اب ستیتی جو ہے وہ ٹکراو کی بنے گی یا پھر لوگوں کی سنوائی کی جائے گی میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ یہ دیکھئے ہمارے وقان واپس کرو سرکار سے مانگ نہیں رہے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے مکان توڑے تھے یہ مکان ہمیں واپس کیجئے جس پر آپ نے پیلا بنجا چلایا سنیے پہلے آدمی پلوٹ لیتا ہے بیانہ ہوتا ہے رجسٹری ہوتی ہے انتقال ہوتا ہے اس کا ڈی سی اس کے ڈیوز سب کچھ نگر نکم میں بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی جو مکان ہے وہ توڑے جاتے بھائی صاحب آپ کا مکان توڑا تھا ہاں جی میرا مکان توڑا گیا اروند کمار نام ہے سر میرا کل جو پولیس آئی تھی کل آپ کے مکان توڑنے آئی تھی آج آپ کی سرکشہ میں لگائی گئی ہے یا بھگانے کیلئے لگائی مارنے کیلئے بھگائی گئی ہے سر اور کل توڑنے کیلئے بھلائی گئی تھی آج ہمیں توڑنے کیلئے بھلائی گئی ہے آج آپ کے توڑنے کیلئے بھلائی گئی ہے یہ دیکھئے سامنے دیکھئے ایک بار پولیس دیکھئے کی کتنی بڑی سنکھیا میں جو پولیس ہے وہ یہاں پر لگا دی گئی ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ دیکھئے پولیس کا انتظام کیسے کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھ نہ پائے اور یہ دیکھئے جو ایس پی کے ایسے سیکیورٹی انچارج ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے کیا باتچیت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی میری آپ سب میڈم ہمارے گھر ترد دیں گے دیکھو رجیسٹری رجیسٹری کرا دی ہمارے بیجلیا کھنیکشن ہے ہمارے پاس جمع بندی ہے تو اس کے بعد کیا چیز پروپ کرے کہ ہمارے گھر اپنے ہیں اور ڈی ٹی پی صاحب ایسا جو پہلے ڈی ٹی پی تھا نا وہ بھی ایسے جیسے گبر شنگر رول کر رہا تھا نا یہ بھی اسی طرح گبر رول میں افائر کرا دھوا کوئی بولے گا کار کو تھوڑا سکرچ لگ گیا آپ نے اپنے افائر دچ کرانے چلے گئے ہمارے گھروں کو آپ نے توڑ بلکل توڑ دیا ہم کس کے کس کے پاس جائیں بھائی بولنے کے لیے یہ سی ایم سی ایم سے کیا کوئی آرمین لگا سکتے ہیں کل اپنی پاس آدمیاں کی دس آدمیاں کی بیس آدمیاں کمیٹی بنا لو ڈی سی صاحب ملیں گے خود ایک انتو بھی سلطان جی ایک میٹے سلطان جی ایک سوٹی ہی ریکوایش ہماری پتہ کیا ہم لوگ آنا اتنے باری گیاپن دے دیئے میرے کو کوئی بھی پہلے وہاں اور کوئی آیا تھے ابھی ڈیوٹی مجیسٹی ڈیوٹی مجیسٹی ڈیوٹی میرے کوئی نہیں پتہ کون تھے جو وہ آئے تھے ہمارے ہر باری کوئی بھی دیکھو یہاں اتنے سالوں سے چل رہا گیاپن ہی تو دیا جا رہا ہے کسی ایک گیاپن پر کاروائی کری ہو نا آپ لوگوں نہ بھئی یہ گیاپن تھا ڈی سforth سے ملو اپنا سم assert عمل کروانا यں پھر لے پنجے चल Zucker اگر پچھلا گا ان کی کڑ کی کر گا ان کے پاس دنوں سے پتہ گیا پھوٹو سٹیٹ کرتا بھائی ایک عورت ماری بچاری وہ گروہ جاڑ مار مارکے آپ سوچ سکتے ہوگی وہ کائیسے گر بنانے کی وہ کرتے ہیں آج کے تیم میں گر بنانا مہابار تھا مطلب جنگی میں دو ہی لکسے ہیں بچوں کو پڑا لو اور اپنے بچوں کو ساتھ لکھ در ملا لو ایک لکسے تو ہمارا گر بنانے کوشیز کی گئی اس لکسے کو توڑ دیے گا مطلب آپ سوچو گی اس کو تو پچاس سال پی ڈیسٹری آپ گاڑی لینے جائیں گے تو گاڑی کی آرچی آپ کا ہوگی چلاند کٹن لگ رہا ہے آرچی دکھا یہ کاغلت دکھا تو ہم وہ چیز دکھائیں گے اگر وہ وہی چیز صاف نہیں ہے یا تو اس کو ڈیسی صاحب نہیں ملے گیا ڈیسی صاحب سے ملنے کے لیے اگر بڑا لیا تو سرکال نے پرمیسن دی رہی نا رجیسٹری اگر یہ جوٹھی ہے تو اس کے حلاب کاروائی کرو میرے ساتھ بھی وہاں پہ من کا پیلس کے باس میں تنی بڑی 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 بلڈنگ ہے اے لوٹ اُسو کا لینٹر ہ500 آمد چاہیے دیکھو چیز اگر بڑی بڣیا انہوں نے مکان بڑایا ان کی جو پرپائی ہیں وہ کیسے پوری ہوئے گ گریبوں کو گریب کر دیا جا گیا ہے سرکار میں یہ سرکار گریبی نہیں گریبوں کو ختم کرے گی تمام لوگ اب سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں نیچے بیٹھ گئے کہا جانے کہ ڈی سی کرنال میں نہیں ہے اس لیے آپ کا گیاپن کل دلوا دیں گے اور یہاں ڈی سی کے گھر پہ آیا ہے ہم اپنا اپنا یا اپنا جب تک ہمارا ڈی سی صاحب وہ نہیں دیتے گی ہمارا ڈی سی صاحب کو ہمارا ڈی سی صاحب کو ہمارا ڈیا جائے اس کلونی میں جتنے بھی لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں میرے جیسے جتنے بھی گریب لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں سب کے گھر بنا کے دے جائے اور کسی کا بھی گھر نہ توڑا جائے یا پھر وہ کلونیوں کو وید کیا جائے یا کلونیوں کو بلکل جڑ سے مٹا ہے جائے ریجسٹریہ ان کی ریجسٹریہ دیکھئے ریجسٹریہ اور انتقال لینے کے باوجود ڈی سی لینے کے باوجود نگر نکم میں سارا ریکارڈ ہونے کے باوجود کس طرح سے توڑ دی گئی یہ دیکھئے میرے ریجسٹری اور ڈیٹی بھی کہتے ہیں آپ ایت گھر ہے آپ کا ڈیٹی بھی کہتے ہیں آپ نے میرے کو کوئی انٹی پیشن نہیں لی سر نہیں کوئی میرے کو نوٹس دیا اور سر ہولٹا میرے کو ڈیٹی سے اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کئی جا کر کے کوئی کسی کو کمپلینٹ کری یا کچھ کیا تو میں آپ کو تھانے میں ڈال لوں گا جیل میں ڈال لوں گا آپ کے بیوی بچوں کو ٹورچر کرا جائے گا ڈال لگ رہی ہے یہ بلکل تانہ شاہی ہے سر یہ بلکل بہت ہی تانہ شاہی ہے یہ تو تانہ شاہی ہے میرے پاس سیٹرنگ کا بھی نقصان ہوا پڑا ہے سیٹرنگ والے کے میرے کو فون آ رہے ہیں کہ میری سیٹرنگ کا پیسہ دو جو میری سیٹرنگ موڑ گیا ہے ٹوٹی ہویا بلیاں وہاں پہ آپ کو تھانے کیوں لے گئے تھے ڈیٹی پہ تھانے اس لیے لے گئے سر میرے کو آ گئے پولیس والے کی بھئی اس کو تھانے میں بند کر دیا جائے اور میں نے کہا میرے کو ہٹ ٹچ اٹیک ہو رہا ہے میرے کو پولیس والوں کے ہانے پہ پکڑے ان کے مکہ آہ میرے کو ہسپٹیل لے کے جاؤ ہسپٹیل لے چلو میرے کو کوئی بھی پولیس والہ ہسپٹیل نہیں لے گیا میں پولیس والوں سے جھوٹ کے کنج پرہ تھانے سے بھاگا اور پھر میں ہسپٹیل میں گیا کہ ان کی گاڑی میں جیسے ہی کرنال سے گیا میری موٹر سیکل گر گی گرنے کے بعد ان کی گاڑی میں سکرائچ لگیا پولیس والے کی اور میرے کو پولیس والوں نے اٹھا کر کے اپنی گاڑی میں سیدھا تھانے میں لیا میرا موبائل کوس لیا تاکہ میں کسی کو فون نہ کر سکوں اور اُلٹا میرے کو کنج پورا تھانے میں میں گیا وہاں سے پھر میں آسپیٹل میں گیا آسپیٹل سے میرے کو وہاں کے انہوں نے ریفر کر دیا میں پھر کرنال ٹراما سینٹر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا میرے کو آپ دیکھئے کہ جس کا مکان جس کا مکان توڑ دیا گیا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور پولیس اٹھا کر ان کو کھانے میں لے گئی اور آپ دیکھئے کہ فیلال جو لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے وہ لوگ ان کے سمرتر میں نعرے بازی کر رہے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہی ہیں سیدھی تصویر اسے میں آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر تمام لوگ فیلال ویروت کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں ڈی سی پہلے تو ہمارے کو پرشاہ سن راستے میں کہہ رہی لاتھی چارج کریں گے پہ ہم ڈی سی ہمارے ہیں نا اور ڈی سی کسی لیے پڑھانے جاتا ہے جنتا کے لیے اگر ہمارے کو ان سے ملنے دیا جائے ہم کو دیکھو لوگتاں تریقہ آدوی ایک تو ہم تو ادھو ادھو پات کریں گے دیکھو ہم اپنی سانتی سے اور یہ کانون اپنی مانگ رکھنے کا ٹھیک ہے نا اور ہم یہ وہی بات مانگ رکھنے آئی ہیں اور یہ پتہ نہیں کتنے یہ ان لوگوں کا اس دیش کے لوگوں کا یہ آل ہے کہ ایک جب مورگا کٹتا ہے نا تو دوسرے تھوڑی دیر پڑھ پڑھاتے ہیں اور وہ پھر رام سے اپنا دانا چگنے لگ جاتے ہیں یہ آل آج اس کے ساتھ ہوا کل کسی کے ساتھ ہوگا آج یہ رہا ہے کل دوسرا رہے گا پھر یہ نہیں ساتھ ہوں گے تو بڑی اس دیش میں ہے نا بڑی وہ ہے کہ تانہ سائی سرکار چل رہی ہے اور لوگ سوچے ہیں تانہ سائی ہونے والی ہے میں کہتا ہوں تانہ سائی ہو چکی ہے کہ ریجسٹری کے بعد بھی اگر آپ کے گھر ہو توڑا جا رہا ہے نا تو جو لوگ بیلڈنگوں میں بڑے بڑے میلوم بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا آپ کو سیم مت سمجھے میں یہ آوان کرنا جاتا ہوں سرکار کو یا تو سدر جائے نای تو سیٹ لنکا میں جو آل ہو رہا نا آپ کو گھروں سے لوگ لوگ نکل نکل کے ماریں گے پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے لوگ اب شری لنکا کا جو ادھارن ہے وہ دے رہے ہیں کہ ایسا حال آپ کا بھی ہو جائے گا اگر آپ اسی طرح کے حالات بنا کر رکھیں گے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ذات کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پولیس کرمچاری ہیں پولیس ادھکاری ہیں ان کی ڈیوٹی یہاں پر لگا دی گئی اور دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ فیلال نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو بات ہے وہ ڈی سی کرنال سے کروائی ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو میں دیکھنے والے جو پولیس ملازم ہیں ان کے ساتھ ان ڈنڈوں کو بھی دیکھ لیجئے کیونکہ یہ law and order maintain کرنے کے لیے پولیس ادھکاری پولیس کرمچاری اور ان کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈنڈے ہیں وہ بھی منگوائے گئے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں سی ایم سٹی کرنال سے یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ گریب لوگوں کے گھروں پر کس طرح سے پیلے پنجے چلائے گے پیلے پنجے چلانے کے بعد جو لوگ ہیں ان کا گصہ فیلال افان پر ہے جو ڈی ٹی پی کرنال ہے ان کا کہنا ہے کہ میں عوید کلونیوں کو بسنے نہیں دوں گا جو پروپرٹی ڈیلر ہیں وہ مجھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ میرے نام سے کامپیں گے میں ایسی دہشت فیل آ دوں گا ایسا ڈی ٹی پی کرنال کا کہنا ہے لیکن یہاں پر دہشت تو کیا فیل نہیں تھی کہ جو عام لوگ ہیں وہ فیلال ڈی سی کے گھر کا گہراو کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں دوسری طرف جو پولیس ملازم ہیں ان کو بلالیا گیا ہے لائنڈ آرڈر کی ویوستہ کو مینٹین کرنے کے لیے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ فیلال اپنی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کم سے کم ہماری جو گھروں کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی یہاں پر کی جا سکے یہ وہ لوگ ہیں جن مردے کچھ بتاتے ہیں جس تریس پہ ہے سارا کچھ اس پہ ہے اور کبھی تو مکان بن رہے کیا اسی کا توڑنا تھا مہا سی تو ہم تو یہ جان رہے ہیں کہ جیس جتنا اس کا نقصان ہویا وہ نقصان پورا کرو برائی برائی جی ماں ماتتی کروائی لنٹر بھی مکان بھی سارا کچھ ہو رہا ہے شٹرنگ بھی خراب ہو گیا ہاں سارا ہو گیا آپ دیکھئے کہ جو فیلال جو لوگ ہیں وہ اپنی مانگو کو لے کر یہاں پر نظر آ رہے ہیں میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں لوگوں کے سائن کروائے جا رہے ہیں کہ کیا آپ اس موستہ کے خلاف ہے پکڑی ہے میرے بھی سائن کروائیے جی میں بھی اس بات کی یعنی پور زور ویرود کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کو مکان دے نہیں سکتے تو لوگوں کے مکان آپ کو توڑنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے اگر آپ کسی کو رہنے کے لیے چھت نہیں دے سکتے تو وہ چھت توڑنے کا ادھیکار آپ کے پاس نہیں ہے اور فیلال جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں بدلاو کی مانگ کر رہے ہیں کہ جو یہ ڈی ٹی پی ہے لگاتار کس طرح سے پیلا پنجا چلا رہے ہیں یہ پیلا پنجا بند کیا جائے ترنت پر باپ سے بند کیا جائے میرے بھائی آپ راج گروہ سکدیو اور بھگت سنگھ کے تو تصویر لے کر آئے ہو کیا میسیز دینا چاہتے ہیں یہ میسیز دینا چاہتے ہیں جیسے کہ گری بادمی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے کیا لگ رہا آپ کو کہ جو کسی امیر گھر کے جو امیر ہیں ان کے بھی تو شو روم بنے ہوئے ہیں جی ٹی روڈ پر سارے بنے ہوئے ہیں بہت ساری عویت کلونیاں وہاں پر بھی بنی کیا لگ رہا ہے ان کے شو روم کوئی نہیں توڑتا ہمارے پچاس گج پچتر گج سو گج کے مکان توڑ کے کیا مزہ آتا ہے یہ تو یہ تو ان کو مجھے آتا ہے دیکھو گری بادمی ہے پندرہ سال میں بیس سال میں 35 لاکھ رہا ہے کسی کا گھر میں جاڑو پچھا کرتا ہے کہ دو روپے کی فوٹو سٹیٹ کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑا بھی رہا ہے اور ساتھ میں مکان پلاٹ لے کے مکان ہی بنا رہا ہے تو یہ سرکار خوش نہیں ہے گری بادمی آگے بڑے یہ بڑے بڑے بیلدنگ ہم نے رہا ہے یہ تانہ ساں یہ سرکار کہ ان کو نہیں گراتی اور یہ دیکھئے ہمارا مکان واپس کرو مکان واپس مانگ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں لے کے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مکان واپس کرو دیپک بھائی ہمارا مکان واپس کرو اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا لوگوں کو سمجھا دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جیسے سوریندر بھائی نے بتایا کہ ایک گری بادمی بیس پندرہ بیس سال کی پونجی جوڑ کے مکان مناتا ہے دیکھیں اگر اس کو ڈی ٹی پی کو کاروائی کرنی ہے جو اس پلاک پلاٹ کو الوٹ کر رہا ہے جہاں سے پرمیشن نہیں جا رہی ہے ان پر جا کے کاروائی کریں نہ کہ اس گری بادمی پر جو پندرہ بیس سال کی پونجی لگا گیا اس پر مکان کھڑا گیا اب ان کا کیا گیا ان کو نے پانچ منٹ میں ہیرا فیری کر دیا لیکن اس گری بادمی سے پوچھ کے دیکھو جو بیس پچیس سال بیک پوٹ پر چلا گیا ہے جس کو اب رہنے کے لیے جو قرائے پر رہتا تھا جس نے بڑی مشکل سے اپنا مکان بنایا تھا اور اب وہ ڈھائے دیا گیا ہے تو ہمارا مکان واپس کروں کا مطلب ان کرنال کے تمام کرنال کے یا جو بھی گریب مزدور پریواروں کے جن کے بھی مکان گرا دیا جاتے ہیں ان سبھی گریب پریواروں کے مکان واپس کیے جائے اس کا یہ مطلب ہے اپنے مکان واپس بانگ رہے ہیں سرکار سے تو نہیں لے رہے ہیں اپنے ہی سرکار سے کہہ لے جنہوں نے میند کر کے مزدوری کر کے پہلے جگہ کھری دی دھنیا واد صاحب آپ دیکھئے کہ جو ادھکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے اور ان کو اب جو گیاپن ہے وہ دیا جا رہا ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں موکے پر نہیں ملے تو ایسے صدیقاری مینک باردواج ان کو جو گیاپن ہے وہ فیلحال دیا جا رہا ہے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویری سمیہ آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں ڈیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو ایک سے صدیقاری ہیں اس گریب آدمی کا جس کا مکان توڑ دیا جن کے ایسے امیر لوگوں کے مکان توڑنی ڈیا شاؤریم انی لے مکان نہیں توڑun مے توڑ رہے ہیں جہاں پروڑ نہیں ہے وہاں پر شاؤریم بڑھے ہوئے ہیں وہاں بیکcial بڑھائی ہوئے ہیں وہ لوگوں کے توڑ نہیں رہے کہان سو رہے ہیں اور کاراں سا رہے ہیں اور جو مکانوں پر ڈیورکتر ٹچھ کر بچھدی ایخ ووہو اگر میں اپنے بیوی کے گینے سر گریری رکھ کے اپنا لون لے کر کے اپنی باتیں اپنے لکھ کے دیا ہے آپ نے کچھ تو کریں گے لوگوں کو آگے پیلا پنجائے چلتا رہے گا ایک بار دیکھتے ہیں انکہ کیا بولنا ہے ان کو کیوں چلا تھا ٹھیک ہے کیوں ان کے گھر گیرہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس پہ لینٹے ڈل چکا ہوگا اس کو صرف سیل کریں گے اس کے بعد جو توڑا کیا تو بھرپائی کیوں نہیں ہونی چاہیے ان کی بار ان سے بات کر لیں ہم اچھے سے بیٹھ کے ایک بار بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں یہ چار پانچ لوگ آ جائیں گے بات کر لیں گے اس کے بعد ہم کچھ بات کر لیں گے جنہوں نے کلونی کاٹی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی میانک جی میانک جی ایک منٹ سر سر جنہوں نے کلونی کاٹی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی سر آپ مجھے ان سے بات کر لیں گے سر پبلک آپ کو سن رہی ہے نا سر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنی جائے پبلک میں آپ چاہتے ہیں ایسا سر ہم یہی جان رہے ہیں کہ جو کلون کولونائزر ہے کیا ان کے ان کو تھانے میں بٹھا کر لیں گے کیا کولونائزر کو بھی تھانے میں بٹھائیں بلائیں گے کیا دیکھیں جس کی مسٹیک ہے ہم ایک بار انیلائز کر لیں گے چیزیں دیکھ لیں گے ان کی بات سن لیں گے اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ دیکھیں گے میرا سر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میرا کلو آپ میری ریکویسٹ مان لیں گے آپ تین چار لوگ جو سر آپ میری اکتے کے ساتھ چلیے میں آپ سے ابھی بات کروں گا میں خود بات کروں گا پہلے ابھی ڈی سی ساتھ ہے نہیں ہے ابھی میڈیا کے سامنے بات کرو میڈیا کے سامنے بات کرو سر سبھی کو پتا چلنا اگر ایک ایک بار ہم ان کی بات سن تو لیں اس کے بعد تو ہم کاروائی کریں گے تین نین ہوگا سر ان کو روتے ہوئے ہارٹ اٹیک آگیا خبر سی ایم ساکت پہنچ گیا آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہم سن لیں آپ یہاں سن لیجئے سر سر سنیے ان کی ان کی بات جنتہ تک ہمارے تھوڑی تو جاری ہے آپ کی بات بھی جنتہ تک چلی جائے گی اب کمرے میں میٹھ کے کیا بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی کسی کو بتا ہے آپ بتا دیجئے کہ کاروائی ہوگی نہیں ہوگی ان کی بھرپائی ہوگی نہیں ہوگی کیا پیلا پنجا چلے گا نہیں چلے گا جس نے یہ ریجسٹری کی وہ already جیل میں ہے کیا اور کسی کو جیل میں ڈالو گے ہیں نہیں یا ہم سب لوگ واپس سلے جائیں ہم اس ریجسٹری کو دیکھ لیں گے کسی نے ریجسٹری کی ہے کیا کیا یہ ریجسٹری صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈالو گا ہم ساہی فائدہ نہیں ہوگا یہاں پہ ہم سارا دن دے دیا گیا ہے میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویر ہے سمیں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سی ٹی ایم کرنال کو جو گیاپن ہے وہ دیا گیا ہے جو سی ٹی ایم کرنال ہے ان کو جو گیاپن ہے وہ دیا گیا ہے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیا کچھ باتچیت ہوتی ہے یہ تو جو دوسرا بخش ہے وہی سامنے آ کر بتا بائے گا فلال بتایا جارہا ہے کہ جو ڈی سی ہیں وہ کرنال میں نہیں ہیں لیکن ایچی ہے صدیقاری ہیں سٹی میں سٹیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گیاپن دے دی ہے میں اکیلے میں بیٹھ کر بات کروں گا سنوائی کروں گا وہ اکیلے میں بیٹھ کر کیا بات ہوگی کیا سنوائی ہوگی اس بات کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہم لگا تار آپ کی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم لگا تار آپ کی آواز کو اٹھا رہے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلو بات کرنے کے لئے تو میں ان سے کہوں گا جن کی زمین کرائی گئی ہے آپ اپنی مرضی سے پانچ آدمی سیلیکٹ کرو اور ان آدمیوں کو لگے جاؤ اگر بات کرنی ہے تو باقی فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو اگر ہماری سنوائی نہیں ہوئی تو چودہ تاریخ کو ہم اس سے بڑا جاندولن کریں گے آپ پہلے بھی بند دیکھ چکے ہوگے لیکن اس وار اس سے بڑا بند ہوگا کیونکہ یہ عام آدمی کا معاملہ ہے اس میں عام آدمیوں کے گھر کرائے گا ہریانہ کے لوگوں کے لئے چھتی برادری کے لئے پورا ہریانہ کے لئے لڑائی ہوگی اس لڑائی کو ہم بڑے اس میں لے کے چلیں گے اور پورے ہریانہ میں اس کا میسیج فیلائیں گے ہم کسی بھی کاروائی سے کوئی سنتوش نہیں ہے ابھی جب ہمارے کو آسواسن دیا گیا ابھی صرف کی بھی آپ کے ساتھ ہی ہے ہم دلائیں باچیت کرنے کا آسواسن دیا گیا جب تک ہمارے کو معاوجہ نہیں ملتا جب تک ہم کوئی وہ نہیں کریں گے ہم آگے بھی اپنا دھرنپردرسن جاری اپنے رشتہ داروں سے کرج اٹھایا ہے اپنے میں میں آئے ہوں ٹراما سینٹر میں میں بولے نائجر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے ہیں سر وہ ان کا کام ہے سر وہ وہ ان کا پیسے والا وہ کام ہے سر اب میرے پاس میں سر دیکھئے کہ تین تین چرچل منجل بلڈنگیں بنی ہوئی ہے اور میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ان کو دکھ ہوا ہے کہ یہ گریب آدمی کیوں ہوں بس جائے سہر میں آکے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ گریب آدمی گاؤں کی طرف گاؤں کی طرف ہی رہے سہر میں نہ آئے جب آپ کے وہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں ایسی دہشت فلا دوں گا لوگ مجھے دیکھ کر بھاگیں گے کیا لگ رہا ہے سر بلکل کہا ہے انہوں نے تانس آئی کیا ہے جیسے کسی موالیا کا وہ ڈرکوب ہوتا ہے نا یو پی کے اندر جیسے اب گنڈے کو کہتے ہیں کہ بھائی گنڈے سے پپلی ڈرکے بھاگتی ہے ویسے انہوں نے کہا کہ گنڈا بول رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے اُلٹا شلٹا بولا میں تو کیس کر دوں گا اس کے اوپر بلکل کہا ہے سر انہوں نے انہوں نے سر میرے کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس میری کمپلینڈ بھی لے کے جاؤں گے تو آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو میں جیل میں ڈال لوں گا کوئی ڈیٹی پی صاحب نے ڈیٹی پی صاحب نے ڈیٹی پی صاحب نے یا کسی اور جو امیر آدمی پیسے دے دیتے ہیں ان کے مکان نہیں گرائے جاتے ان کے نہیں گرائے جاتے اب میرے پاس میں اتنی مکانے بنے ہیں تین تین منجل بنے ہوئی ہے کیا وہ گرا دیا گئے وہ ابھی میرے دس دن پہلے گرے ہیں وہ کیوں نہیں گرائے گے ان کو کیوں ان سے پیسے لیا گیا ہے اب آپ واپس جانے کے لیے تیار ہیں ہم ابھی نہیں جائیں گے ہم ابھی یہاں سے جا کر کے صاحب آپ دیکھئے کی کس طرح سے جو عام لوگ ہیں وہ فلال سڑکوں پر ہے ادھیکاری کہہ رہے ہیں ایک رانے کے لئے پردار منتری کو سرم آنے چاہی ہے جی پردار منتری کچھ نہ کچھ ہو جانا جی پردار منتری بہت غلط ہے ہمارے ڈیوٹ دیکھے ہیں اپنی بات بولتے ہیں ہیں پان سال بعد ووٹ کو بدل بھی دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ سنوائی نہیں ہو رہی کام نہیں ہو رہا ریشت خوری زیادہ بڑھ گئے اس ٹائم پہ یعنی کہ پلٹی بھی مار جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے دونوں طرف دیکھ لیجئے ایک طرف جن لوگوں کے مکان ٹوٹے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف جلہ پرشاسن کے اور سے پولیس کے چاکچوبان جو پربند ہیں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں تاکہ جو لائنڈ آرڈر کی ستھی ہے وہ کم سے کم مینٹین رہے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل سی ایم سٹی سمارٹ سٹی ڈی ٹی پی سٹی ہر سٹی سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دنیاواد اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے موچے آپ دکھ